گروہ پیاری ساتھ سنگر جی میں ونود لندن سے آج آپ سب سے مخاطب ہوں اور آج تلسی صاحب کرت گھٹرا مائن کا آخری دن ہے اور آخری کچھ انش آپ کے سمکش رکھنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے سبھی بھائی بہن ان سبھی وچنوں کو بڑے ہی غور سے سنیں گے اور آنند اٹھائیں گے سب تلسی صاحب جی کے آخری وچن جو انہوں نے گھٹرا مائن میں فرمائے اور آج کل سے آگے چوپائی کوٹن جی بھیا جو مخ ہوئی تو میں بیرن سکو نہ سوئی کوٹن کلپ برکش ہوئی تو سرور پاوے نہیں کوئی تلسی صاحب جی سنتوں کے اپکار کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یدی میرے مخ میں کروڑوں کروڑوں جیب ہوں تو بھی میں سنتوں کے اپکار کا ورنن نہیں کر سکتا میرے سامنے کروڑوں کلپ برکش ہوں تو بھی مجھ پر اس گیان روپی سروور میں شنان کرنے کا وردان نہیں دے سکتے تن کی تین لوک رج پاون کس پر نوم اور من بھاون تن کو بھید بھید نہیں پاوے وہ نیتی نیتی گہر آوے فرماتے ہیں کہ سنتوں کی پوتر چرن دھولی کو پانے کے لیے تو تین لوک بھی ترستے ہیں اور میرے من کو بھانے والے ان سنتوں کی مہمہ کا ورنن میں کیسے کروں فرماتے ہیں کہ ان کا بھید تو وید بھی نہیں جانتے وہ بھی نیتی نیتی کہہ کر چپ ہو گئے دس اوتار اور تردیوہ وہوں نہ لاغے ان کے پاوو بھیوا کہن لگس کہوں سنتوں گتی نیاری مور متی گت نہیں ویچاری فرماتے ہیں کہ دس اوتار اور تینوں دیپتا برمہ وشنو مہش سنتوں کا بھید نہ پا سکے فرماتے ہیں کہ سنتوں کی گتی نیاری ہے نرالی ہے میں اس کا ورنن کہاں تک کروں میری تجھ بودھی ان کے گنوں کا بکھان کرنے میں اسمرت ہے تین لوک کا پٹتر لاؤں ان سم تلسی کہاں دکھاؤں میں مت ترہ ترہ کربھا کی ایسی کون بتاؤں ساکھی سنتن کی گتی کس کس گاؤں اس کوئی دیکھ پرے نہیں ٹھاؤں تلسی صاحب جی اپنی مدھر رسنا میں فرماتے ہیں کہ تین لوکوں میں کوئی بھی ایسا پدارت نہیں ہے جس سے کہ سنتوں کی تلنا کی جا سکے یا تھی اپما دے کر ان کے بارے میں سمجھانا بھی ہو تو میں تین لوک میں کون سا پدارت لاؤں جو مثال بن کر ان کی برابری کر سکے میری سمجھ جواب دے گئی ہے میری بدھی ترہی ترہی پکارنے لگی ہے ایسی کون سی مثال دوں جو ان کی سمانتہ کر سکے میں سنتوں کی گتی کے بارے میں کس پرکار ورنن کروں مجھے ان جیسا کہیں بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا چند فرماتے ہیں کہ میں وشے وکاروں کے جہر میں لپت نیچ بدھی والا جیو تھا میری آتما وشے واسناؤں کے ادھین تھی اس پر کرموں کی میل چڑی ہوئی تھی ایسا نیچ ہونے پر بھی جب میں نے سنتوں کی چرنوں کا سہارا لیا تب انہوں نے مجھے اپنی شرن میں رکھ لیا میری آتما کو صدھار کر اپنے چت میں بسا لیا اور مجھے اپنا بنا لیا مطی مہاں اتی رنکا من نشنکا بشرا سکس کی دھارمئی کہاں لگ گہراؤں انتنا پاؤں سنت چرن کی لار لسی فرماتے ہیں کہ من اتنا پاپی ہے کہ سنتوں کی شرن میں جانے کے بعد بھی وشے وکاروں کی اور دوڑتا ہے تھلسی صاحب جی اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ سانسارک وشوں کا کوئی انت نہیں ہے اس نیچ من کو وشیوں کی طرف جانے سے کیسی روکا جائے اس کا کوئی اپائے نہیں مل رہا ہے یہ اپائے میں کہاں سے لاؤں اس کا اپائے سنتوں کی شرن میں جا کر ہی ان کی کرپا سے ہی مل سکتا ہے درشن پائے اور پن جل کر راہ ہو گئے اس دیا کے پنج سنتوں نے مجھے اس یوگے سمجھا اور میری آتما کو نرمل کر دیا تب کہیں جا کر میری آتما سندھ میں سمانے کے قابل ہوئی ایسے سنتوں کی چرن رج پا کر مجھ جیسا اپویتر جی بھی پویتر ہو گیا انہوں نے اپنی دیا دوارہ مجھ جیسے ادھرمی کو اس دھام میں پہنچا دیا جہاں کے وے سوائم باسی ہیں سو رٹھا تلسی نیچ نیہار سنت شرن نیارہ کیا مہپن اتروں پار سنت شرن رج دھور تھر تلسی صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے ادھم پر سنتوں نے جب دیادرشتی ڈالی تو میں اس جگت سے ایک دم الگ ہو گیا انہوں نے مجھے اس جگ سے نیارہ کر دیا اس لیے ہے جیو آپ بھی سنتوں کی چرنوں کی دھول کو اپنے شیش پر دھارن کرو جس سے آپ کا بھی اس بھو ساگر سے پار اتارا ہو جائے دوہا تلسی من نرمل بھائیو سرت سار صدھار سنت چرن کرپا بھائی اترو بھوجل پار تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ سنتوں کی دیادرشتی ہی میرا من نرمل ہوا اور میری آتما نے سار تتو کے گیان کو پایا اس گیان کو پانے کے بعد ہی میں اس بھو ساگر سے پار ہو سکا سو رٹھا گھٹ رامائن سار یہ اگار گتیوں کا ہی بوجھے بوجھنہار بن ستگر پاوے نہیں تلسی صاحب جی اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ گھٹ رامائن میں جس سار کا ورنن کیا گیا ہے وہ تینوں لوکوں کے آگے کی گتی کا ہے اس سار کی پہلی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ستگرودھارن کیا ہو ستگرودھارن کے بینا اس کی تھاہ پانا اتھمبہ ہے دوہا ستگرودھارن نواز نسدن سرت بس رہی سنت چرن ابھیلاش پل چھن چھن چھوٹے نہیں تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ ستگرودھارن کرنے کے بعد شش کا خیال ہمیشہ ستگرودھارن کے چرنوں میں ہی لگا رہنا چاہیے اور اپنے اندر ستگرودھارن کے چاہ ہمیشہ رکھنی چاہیے اور ایک پل کے لیے بھی انہیں بسارنا نہیں چاہیے دوہا گھٹ رمائن مہ ارث بھید اندر سہی راون لنکا رام یہ ہے اکام گتی نہ کہی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ شری رام چرط مانس میں دیئے گئے کردار ہمارے گھٹ کے اندر ہی ہیں رام راون لنکا آدھی یہ سب ہمارے اندر ہی وددمان ہیں ان کا ارث نکالنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کی پرتیق ہیں ہمارے اندر اچھائی کے روپ میں شری رام چندر جیوی ویراجمان ہے اور برائی کے روپ میں راون بھی لیکن سنسارک لوگ رامائن کے اندر چھپے گوڑ رہسے کو نہ سمجھ کر اس کا کعوی روپ میں پاٹ کرنا ہی پرماتمہ کی سچی بھگتی سمجھ لیتے ہیں کسی کارن وہ سچ کے گیان سے ونچت رہ جاتے ہیں سو رٹھا دشرت سیتا نہ ہیں بھرت شترگن نہ کہوں یہ نرکھوں گھٹ ماں ہیں باہر گتی متی بھرم ہے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ دشرت سیتا بھرت اور شترگن انہیں باہری دنیا میں مت سمجھو ان سب کو اپنے گھٹ کے اندر ہی پرکھو انہیں باہر سمجھنا اپنے آپ کو دھوکھا دینا ہے یہ ایک بدھی کا بھرم ہے گھٹ رامائن ماہ گھٹ ویدی گتمتی سب کہی پرکھے پرم نواز یہ ہے اکاش اندر بھئی تلسی صاحب جی اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ گھٹ کے اندر ہی پرم دھام ہے اس دھام تک جیو کیسے پہنچ پائے گا اس کی ساری بدھی گھٹ رامائن کے اندر وستار پوروک سمجھا دی گئی ہے اس پرم دھام کے لکھے گیان کو وہی پرکھ سکتا ہے وہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جس نے اپنے اندر اس روحانی سفر کو تیہ کیا ہو چوپائی راون رام بھید سمجھائی رامائن سب گھٹ ویدھی گائی سنت کی گتی اگت اگوئی اگم نگم گھر سورت سموئی فرماتے ہیں کہ رام اور راون کے بھید کو سمجھنے کا وائی بھی میں نے گھٹ رامائن میں ویدھی پوروک سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ وید شاشتنوں کے آدھار کو مان کر جو بھی جیو سادھنا کرتا ہے وہی بھی رام راون کے بھید کو سمجھ لیتا ہے ان دونوں کا نواز ترکٹی میں ہے وید اسی کے گھان کو بخان کرتے ہیں سنتوں کا نواز اس سے بہت اوپر ہے وہ اس دیش کے واسی ہیں جو اگم اور اگوچر ہے سنت گتی گتی بید نہ جانا سمرت شاشتر اور پورانا پنڈت بھیک بھکت اور گھانی جوگی پرمہنس نہیں جانی شستراؤگ ترک تول نہیں پایا بھر میں سب ہی کال گوھر آیا فرماتے ہیں کہ سنتوں کی گتی وید پران شمرتی شاشتر بھی نہیں سمجھتے انیک پرکار کے ویش دھارن کرنے والے پنڈت بھکت گھانی اور پرمہنس یوگی بھی اس گتی کے بارے میں نہیں جانتے جین ترک اور ان ویچار دھاروں کا انوصرن کرنے والے بھی اس امولک بستو کا مول نہیں جانتے یعنی کس کا ملیاکن نہیں کر پاتے دوہا پنڈت گھانی بھیک یہ ہے ادیش گتی نہ لکھی شستراؤگ ترک نہ دیکھ ست سار اندر چکھی پنڈت گھانی آڈمبر دھارن کرنے والوں نے جب گھٹ رامائن کے لکھ سار تتو کو اندر جا کر دیکھا ہی نہیں تو اندر کے امرت کا رسپان ہی نہیں کیا تو وہ سنسار کے پرے کی گتی کے بارے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ تو سب بہری آڈمبر دوارہ ہی اشور درشن کی لالسہ رکھتے ہیں جین اور ترک بھی اندر کے عدبت نظاروں کو نہیں دیکھ سکتے چوپائی یہ سب بھول بھاو گتی گائی تن بھیتر کہنائی پائی یہ تن بھیتر سنتن دیکھا یہ ادیک گتی کہوں علیکھا پنڈت، گیانی، بیشتھاری، ترک، جینی یہ سب کال کی بھول بھولیہ میں بھرمت ہو کر ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں سب کے سب کال کے ہی گنوں کا بخان کرتے ہیں جو ادیک گتی ہے اسے تو کیول اور کیول سنتوں نے ہی اپنے تن کے اندر دیکھا ہے گھٹ رامائن میں بھی اسی ادیک گتی کے بارے میں وستار پور وکورنن کیا گیا ہے یہ ادیک گتی کیا ہے اس کا سارا ویورن میں آگے آپ کے سمکش رکھتا ہوں گنگا، یمنا اور تربینی تن بھیتر بھرہمنڈ کی سینی پرثوی پاون گگن آکاشا یہ سب دیکھے گھٹے نوازا فرماتے ہیں کہ گنگا، یمنا اور سرسوتی ان تینوں ندیوں کا سنگم ارثار تروینی اس شریر کی اندر ہی ہے گھٹ کے اندر ہی انیکو بھرمنڈ ہیں پرثوی گگن اور آکاش بھی اسی گھٹ میں ہی ویددمان ہیں پانچ تتو جل اگن سمانا پنڈ ماہیں برہمنڈ بکھانا روی چندہ تاراغن ہوئی اور انیک ویدھان سموئی فرماتے ہیں کہ پانچ تتو کھٹی، جل، پاوق، گگن اور سمیر گھٹ میں ہی ہیں سورج، چندرما اور تاروں کا سموہ بھی اسی شریر میں ہی ہے اور ان کے علاوہ پرماتما کی انیکوں رچناوں کو بھی اسی تن کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں چوپائی باہر بھرم بھید گتی گامیں پاہن پانی سے لولامیں تیرت برت جو چارو دھاما یہ سب پاپ پن نجکاما تلسی صاحب چی اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ سانسارک جیو باہر دنیا میں ہی پرماتما کو پانی کی چیشتھا کرتا ہے بہ پتھر پوجا یعنی کہ مورتی پوجا اور تیرتھوں میں سنان کرنا ہی پرماتما کی اپاسنا کو سمجھتا ہے جیو یہ بھرم پالے رکھتا ہے وہ پچھم پھر پھر دھاوے ست پرش کی راہ نہ پاوے ست پرش کی ست نام کہائی بہ انام گتی سنت نبائی فرماتے ہیں کہ ایسا جیو پورو سے پسچم اور پسچم سے پورو چاروں طرف چکر لگاتا رہتا ہے لیکن وہ ست پرش کی اصلی راہ کو نہیں پکڑ باتا وہ ست پرش ہے ست ہے اس لیے اسی کا نام ست ہے یعنی کہ وہ ست نام ہے ست نام کی انامی گتی کو کیول اور کیول سنت ہی سمجھ سکتے ہیں ست نام سے نرگن آیا یہ سب بھید سنت بتلایا پانچ نام نرگن کے جانا نرگن نراکار نربانا اور نرنجن ہے دھرم رائے ایسے پانچ نام گتی گائے ست نام سے ہی نرگن نکلا ہے اس سچائی کو بھی سنتوں نے جاہر کیا ہے نرگن کو سنت مت کے انسار پانچ ناموں سے جانا جاتا ہے یہ پانچ نام نرگن نراکار نربانی نرنجن اور دھرم رائے ہیں سوئی برم پرچند کہائی تاکو جپے جگت من لائی دس اوتار برم کر ہوئی تاکو کہیے نرگن سوئی یہ پرچند کال نرگن کا ہی روپ ہے گیانی لوگ اسے برم کہہ کر پکارتے ہیں اور سارا دن یہ سنسار رات دن اس کا جاپ بڑی شردہ کے ساتھ کرتا رہتا ہے یہی برم دس اوتار بن کر اس دنیا میں آئے کہنے کا ارث یہ ہے کہ دس اوتار برم کے ہی روپ ہیں تینپن رچا پینڈ برہمنڈا سات دیو پرتفی نوکھنڈا سب جگ برم برم کرگائی آد انت کی راہ نہ پائی تولسی صاحب جی اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ نرگن نے ہی پینڈ اور برہمنڈ کی رچنا کی ہے سات دویپ پرتفی اور نوکھنڈ بھی اسی نے بنائے سارا سنسار نرگن کو ہی برم کہے جا رہا ہے جیووں کو یہی برم بھرم میں ڈالے رکھتا ہے جیو اسی کو پرماتما سمجھتے ہیں جبکہ پرماتما اس سے کہیں اوپر ایسے ستھان میں ہے جہاں بینا سنتوں کی ٹیک لیے کوئی بھی نہ آج تک پہنچا ہے اور نہ ہی پہنچنے کا سوال پیدا ہوتا ہے سوائم برمہ بھی اسی پرماتما سے نیچے کی سرشتی کو چلانے کی طاقت لیتا ہے اس برمہ کو ہی پرماتما سمجھنے کے کارن کوئی بھی اس سرشتی کے آد اور انت کی تھاہ کو نہ پاسکا یا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے کسی کو بھی معلوم نہیں یہ گتی متی بھیدی میں پن بھاکھا کوئی جگت نہ سوجھی آنکھا یہ بھیدی ستمتی بھید بتائی کہو کے پرتی تنائی صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نے شریرام چرتی مانس میں اس گتی کے بارے میں ویدھی پور وقت پھر سے ورنن کیا تھا لیکن اس سنسار کے پاس بے آنکھ نہیں جس سے وہ اس کے اندر کی گہرائی کو دیکھ سکیں جس سنت بھید کو میں نے یہاں بطلائیا ہے اس پر یہ سنسار وشواش نہیں کرتا ہے کانشی پندت اور اچاری جوگی پرمہنس برمہ چاری کہیں تلسی کوئی بھید نہ پایا یا سب بھاو بھید بدر سایا تلسی صاحب جی انت میں اپنی مدھر رسنا سے فرماتے ہیں کہ کانشی میں جتنے بھی پندت آچاری یوگی پرمہنس برمہ چاری آدھی تھے ان میں اسے کسی نے بھی گھٹ رامائن میں لکھے اس رہیس کو نہیں سمجھا یہ سب کے سب برمہ کو ہی پرماتما بتلا کر لوگوں کو برمت کر رہے ہیں انہیں سوئم تو اس ست کا گیان نہیں تو وہ دوسروں کو کیا گیان دے گئے اپنی مان بڑھائی کے لیے برمہ دوارہ رچے گئے ویدوں کا حوالہ دے کر اسی میں بھرماتے رہتے ہیں سو گروپیاری ساتھ سنگر جی آج کے لیے اتنا ہی بہت بہت مشکور ہوں ان سبھی بھائی بہنوں کا جنہوں کی پریم کی بدولت یا سبھی کچھ ممکن ہو پایا دوسرا میرا یہ مقصد قطعی نہیں کہ ان ساکھیوں کے سننے کے بعد میرے کسی بھی بھائی بہن کے بھجن سمرن میں کوئی بھی خلل پڑے میرا مقصد صرف اور صرف ان ساکھیوں کو سنگت کے سمکش رکھ کر ان کو اور بھجن سمرن کے لیے پریرت کرنا ہے اور انت میں سبھی کا بہت شکریہ اور آپ سبھی کے بھیتر بیٹھے میرے اس صدگرو کو پرنام اور قبول کیجئے اس ناچیز کی دھن دھن صدگرو تیرا ہی آسرا حاجر ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا موسیقی 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 موسیقی